بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی درہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم چیپٹر کر رہے ہیں نمبر ٹو مریم سٹینف برس دے مریم کی دسویں سالگرہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہمارے دین میں کوئی برسگرہ سیلیبریشنز نہیں ہیں ہمیں اسلام زندگی کا کیا کونسپٹ دیتا ہے ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور دنیا چھوڑ دیتے ہیں ہر وقت دنیا میں ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اسی ٹائم پہ دنیا چھوڑ رہے ہیں زندگی کیا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اگر ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھ آج جائے تو ہم ان فضولیات میں پڑھنے کی بجائے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی شکر گزاری میں گزاریں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ ملک میں بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی اس لیے دیا کہ ہم اچھے عمال کریں جب ہم سیلیبریشن کرتے ہیں اس طرح کی جو دین میں نہیں ہے تو یہ مزید پریشانیوں کا باعث بنتی ہیں کچھ بچے دیکھا دیکھی اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ بھی گھر سجائیں اور یہ پیسے جو ہیں وہ اس راق میں آتے ہیں یہ تو بیٹھ کے جائزہ لینے کی بات ہے کہ ہم نے ایک سال جو ہے وہ کس طرح سے گزارا اور آئندہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارقِ قرآن ہو کر جب بھی اسلام مسلمانوں نے لوگوں نے مسلمان ہو کر اسلام پر عمل کیا تو دنیا نے ان کی عزت کی اور جب انہوں نے اسلام چھوڑ دیا تو دنیا نے ان کی وہ خوار ہوئے یہ علامہ اقبال کا شیر ہے تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑکا جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی خطاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں آپ پڑھنا لکھنا سیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے رب کو جانے اپنی زندگی کا مقصد پہچانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آفقت میں بھی ہم آج اس چیپٹر کا تھرڈ پارٹ کر رہے ہیں سڈنڈی اچانک ہوریبل خطرناک سنس محسوس کرنا شیم شرمندگی گلٹ احساس جرم انڈسٹونٹ سمجھنا اٹینڈ شرکت کرنا یعنی جب اس کی امی نے بتایا مریم کو کہ رضیہ کی امی بیمار ہیں تو اچانک جو ہے وہ مریم کو شرمندگی محسوس ہوئی اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ رضیہ نے اس کی بھٹے پارٹی کیوں اٹینڈنی کی اچانک مریم کو شرمندگی اور جرم کا ایک خوفناک احساس محسوس ہوا وہ سمجھ گئی کہ رضیہ کیوں اس کی سالگیرہ میں شرکت نہیں کر سکی اور در ہر اجانہ رضیہ اور جو کنی سی رسیہ آپ رسیہ رسیہ سوریہ رسیہ آنسو محسوس کرنا دہ ورس سب سے برا اگنورنگ نظرانداز کرنا نیڈیٹ ضرورت بریتھلیس سانس پھولنا جب آپ تیز بھاگتے ہیں تو آپ کا سانس پھول جاتا ہے اس کو بریتھلیس کہتے ہیں اور اپسیٹ پریشان یعنی وہ رضیہ کو نظرانداز کرنے پر دنیا کی بہترین دوست کی طرح محسوس کرتی تھی جبکہ اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اپنی والدہ کے پیچھے بھاگی سانس پھولا ہوا اور پریشان رضیہ کے گھر پہنچی یعنی مریم کو لگا کہ وہ بہت بری دوست ہے جبکہ رضیہ کو اس کی ضرورت تھی اس نے اس کی بات نہیں سنی تو وہ اپنی والدہ کے پیچھے بھاگی بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس بھی پھولا ہوا تھا اور وہ پریشان لگ رہی تھی When رضیہ saw مریم come in her eyes lit up with happiness lit up کہتے ہیں روشن ہونا اور happiness خوشی کو یعنی رضیہ نے جب مریم کو دیکھا کہ وہ آ گئی ہے تو اس کی آنکھوں سے خوشی آیا تھی جب رضیہ نے مریم کو آتے دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں I am so sorry for my behavior رضیہ I did not know I was just being selfish because you don't come to my birthday I did not even bother to ask you why said Mariam with tears in her eyes یعنی مریم نے sorry کی اس نے رضیہ سے معافی مانگی کہ میں نے تمہارے سے پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ تم میری بچے میں کیوں نہیں آئیں behavior slope کو کہتے ہیں selfish خودگرزی کو کہتے ہیں bother ذہمت کرنا تو اس کا با محاورہ ترجمہ اس طرح سے ہوگا آنسو tears کو کہتے ہیں رضیہ مجھے اپنے سلوک پر بہت افسوس ہے مجھے نہیں معلوم تھا میں خودگرز تھی کیونکہ تم میری سالگیرہ پر نہیں آئیں تھی میں نے تم سے یہ پوچھنے کی ذہمت تک نہیں کی کہ کیوں مریم نے آنسو آنسو بھری آنکھوں سے کہا the two girls hugged hugged کہتے ہیں گلے ملنا and رضیہ explained that her mother caught a bad case of food poisoning on the morning of mariam's birthday hugged کہتے ہیں گلے ملنا explained وضاحت کرنا caught پکڑنا اور food poisoning حیضہ کو پیٹ کی خرابی کو دونوں لڑکیاں گلے ملی اور رضیہ نے بتایا کہ مریم کی سالگیرہ کی صبح اس کی والدہ کو بہت برا حیضہ ہو گیا تھا she said she had tried to explain the situation to mariam many times in school but she had not been able to after telling mariam this razia shyly showed her what was in her hands it was a lovely colorful pencil box exactly the kind mariam wanted یعنی tried کوشش کرنا razia نے کوشش کی کہ situation صورتحال ساری صورتحال بتانے کی shyly شرمیلے پان سے جھمپتے ہوئے lovely خوبصورت exactly بالکل ویسا جیسا مریم چاہتی تھی wanted اس نے بتایا کہ اس نے سکون میں متعدد بار مریم کو اس صورتحال کی وضاعت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہ کر سکی مریم کو یہ بتانے کے بعد razia نے جھمپتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ میں دکھایا جو کہ ایک خوبصورت pencil box تھا جیسا مریم چاہتی تھی when مریم looked at her present جب مریم نے اپنے توفے کی طرف دیکھا she realized اسے ساس ہوا how rare true friends are کہ کتنے کم ہوتے ہیں سچے دوست she understood the importance of understanding and always listening before she judged so present کہتے ہیں توفے کو realized احساس ہونا understood سمجھنا importance اہمیت understanding if am and always listening ہمیشہ سننا اور judge فیصلہ کرنا تو اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا جب مریم نے توفے کی طرف دیکھا تو اسے حساس ہوا سچے دوست کتنے نادر ہوتے ہیں اسے افہام و تفہیم کی اہمیت کو سمجھا کہ ہمیشہ سننا چاہیے فیصلہ کرنے سے پہلے یعنی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے غصے کو کبھی بہتر نہیں ہونے دے گی اور رضیہ کو ہمیشہ اپنے دل سے قریب رکھے گی رضیہ نے غیر محسوس طریقے سے اسے اہم سبق سکھائے تھے آخر کار دوست ہوتے کسی ہیں تو پیارے بچوں غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے دوست دوست کے کام آتے ہیں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں